موسیقی السلام علیکم یہ ہے سچ نیوز اور میں ہوں ہما درانی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں ایرب جس نے اپنی قدرت سے تمام جہانوں کی تخلیق کی اور ہر چیز پر قادر ہے اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے ہمیں آفات اور مشکلات سے نجات دے بے شک تو بڑا رحم کرنے والا ہے آمین بولیچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں چکوال میں بارش نے قیامت ڈھا دی مٹی کا تودہ گرنے سے دو خواتین جاباہ دو زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا چکوال کے نواہی گاؤں کرسال میں مٹی کا تودہ گرنے سے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے فراہمی کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال چکوال منتقل کیا گیا شدید بارش کی وجہ سے امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تودہ کے شکار خواتین مٹی کے غار میں باریک پتر تلاش کر رہی تھی چکوال اور اطراف میں مسلہ دار بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جو حادثے کی وجہ بنا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ خضرزائی کے قریب سیلابی ریلے کا بہاو تیز بین کو بہا لے گیا مسافروں نے کود کر اپنی جان بچائی ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کے علاقہ خضرزائی کے قریب سیلابی ریلے کا پانی تیز ہو گیا مسافر کوٹ سیلابی ریلے کی زد میں آ گئی خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مسافروں نے کوٹ سے کود کر اپنی جان بچائی پولس کے مطابق سیلابی ریلہ مسافروں کا سامان بہا لے گیا خضرزائی کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا سیلابی ریلے کے سبب آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور گھر نہ پانچنے سے دیر سے پانچنا بہتر ہے ملک کے مختلف شہروں میں تیز رفتاری اور غفلت تیرہ جانے لے گئی خوفناک انجام ٹریفک حادثات میں کئی گھروں کے چراخ گل ہو گئے اکارہ میں خوفناک ٹریفک حادثہ پانچ جانے لے گیا تیز رفتار ٹرک نے موٹسائیکل کو کچل ڈالا جس سے پانچ افراد موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جام بھاک افراد میں دو خواتین اور دو بچے بھی شامل ہیں لاہور میں ڈرائیور کی جلدبازی نے پورا خاندان اجار دیا سندر میں ڈمپر نے موٹسائیکل کو ٹکر مار کر ایک گھر کے دو بچوں سمیت چار افراد کو عبدی نیم سلا دیا حادثے کے بعد ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا نواب شاہ کے قریب سیال سٹاپ پر ٹرک اور کار میں تصادم سے دو افراد جان سے گئے اور تین زخمی ہو گئے دیرہ غاز خان میں بھی ملتان روڈ پر گیدر والا کے مقام پر ٹریلر اور موٹسائیکل ٹکرانے سے دو جام بھاک اور ایک زخمی ہو گیا اٹھارہ ہزاری میں کشتی وان بھی منمانیوں پر اتر آئے کشتی پر سفر کرنے والوں کے لئے کرائیوں میں اضافہ کر دیا جس کے باعث شہری پریشان ہیں اٹھارہ ہزاری سیدھا چودرہ پتن کشتی وانگوں نے کشتی معصوم میں دگنا اضافہ کر دیا انگوگوں سے منمرضی کے پیسے وصوم کرنے لگے انگوگوں کے ایسی اٹھارہ ہزاری ڈی سی اور جھنگ سے فوری نوٹس مینے کا مطاق بانگوگوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف سواری کے قرائے حکومت پنجاب کے جاری کردہ شہر ڈونگ سے زیادہ گیا جاتا ہے بنکہ موٹر سیکنگ کار ٹراغی ٹریکٹر کا قرائے بھی منمرضی کا وصوم کیا جاتا ہے دوسری طرف انہوں نے چھوٹی کشتیاں ڈونڈے بھی چنگا رکھے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں منگاہوں کی طرف سے نہ صرف اوور چارجنگ وصوم کیے جاتے ہیں بنکہ انگوگوں کی زندگیاں دو پر لگاتے ہوئے اوورنگوڈنگ بھی معموق بن گیا ہے انگوگوں کا کہنا ہے کہ اشرف نامی منگا اور اس کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ افسران کو منتنی دیتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے پیسے لیں گے جو کسی سے ہوتا ہے وہ کر لیں انگوگوں نے متنگ کا حکام سے متعبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں اس کا ٹھیکہ منسوک کر کے اس سے غریبوں کی جان چھڑوائی جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تصدق عباس سچ نیوز اٹھارہ زاری جنگ جنگ کے علاقہ مسن کی ڈسپنسری چار سال سے بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے ڈسپنسری میں تحال عملہ تائنات نہ ہو سکا ریپورٹ دیکھیں گے گاؤں بیلہ چونٹرہ میں بنی ڈسپنسری چار سال سے کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی تین ہزار سے زائد کی آبادی کے لیے بنائی گئے ڈسپنسری میں تحال عملہ تائنات نہ ہو سکا غریب میلوں کا سفر کر کے اپنا علاج کروانے پر مجبور ہیں یہ ڈسپنسری تین موزہ جات موزہ نتکانہ بیلہ چونٹرہ اور دبی بلوچن کے لیے بنائی گئی تھی لیکن بعد قسمتی سے ابھی تاکس میں ڈاکٹر نہیں لگائے گئے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال پہنچنے سے پہلے مریض دم توڑ دیتے ہیں چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے امارت جانور کی اماجگاہ بن چکی ہے لاکھ روپائے سے بنائی گئے یہ امارت ٹوٹ پور کا شکار ہونے لگی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ امران خان صاحب یاسمین رشدہ سہبہ وزیراعلا پنجاب ایک نگاہ کرم ادھر بھی ڈالیں غریبوں کو بنیادی سہولت سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے ہمیں بھی جینے کا حق ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈسپنسری کو فوری فعال کیا جائے تاکہ ان کی زندگی ابھی محفوظ ہو سکیں وہ اپنا علاج معالجہ نظریک سے ہی ہوا سکیں کیمرمن زینب آشاہ کے ساتھ سید امیر آشاہ سائٹ ٹی وی مسن جنگ اٹک کی پہسیل فتح جنگ کی رابطہ سڑک ارسہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار ہے منڈوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا عوام کو شدید سفری مشکلات کا سامنا ہے وفاقی دارل حکومت اسلامباد سے چند میل کے فاصلے پر فتح جنگ کور روڈ انتظامیہ کی ادم تلچسپی کے باعث عرصہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار ہے عوام کو شدید سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے طریقہ انصاف کی اس حکومت میں بھی اس روڈ کی قسپت نہ بدلی جا سکی عوام اس کھولے کاتی گاڑیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں شیریوں نے عقام بالا سے تعمیر انو کا مطالبہ کر دیا شیریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کور فتح جنگ روڈ کو جل سے جل تعمیر کرے تاکہ شیریوں کو سفری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ عبدالوحید سچ ٹی وی اٹھا وابٹا انتظامیہ کی لا پرواہی گیارہ ہزار وولٹیج بجلی کی تارے موت کا سامان بن گئی بارش کے دنوں میں دکانوں میں کرنکھ سے جانی و نقصان کے خطرات بڑھ گئے ریپورٹ کریں گے تجمع القریش فجیاں والا خانوار روڈ پر بجلی کے پول سے لگی ہگیارہ ہزار وولٹیج کی بجلی تارے زمین کی طرف جھولنے لگی تاروں میں جگہ جگہ جوڑ لگے ہوئے ہیں اور قریبی دکانوں مکانوں کی چھتوں اور لگے درختوں سے ٹکراتی نظر آتی ہیں اگر کوئی قریب سے بھی گزرے تو کرنٹ لگنے کا خطرہ ہے فجیاں والا کے مکینوں نے بتایا کہ ہم نے متدد بار میپ کو میاچنوں کے اہل قرآن کو اگاہ کیا لیکن تحال کوئی نوٹس نہ لیا گیا یہ جو ہماری دکانوں کا گیسہ تاریں گزر رہی ہیں یہ کافی ڈھیلی ہو چکے اور جگہ جگہ میں جوڑ ہے لہٰذا ہماری وابٹا میاچنوں سے گزاری سے ہے کہ یہ تاریں اچھی کرائی جائیں اگر ایچے ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے تو تقریباً دو تین فوٹ کا فاصلہ بچتا ہے اس کے علاوہ اگر کافی بارش آ جاتی کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پورے مکانوں میں دکانوں میں کوئی بھی جو لوئے کا کام ہو رہا ہے اس میں کرنٹ آئینا شروع ہو جاتا ہے لہٰذا جو درخت بھی ہیں درختوں بھی سفائی کرائی جائیں اور یہ جو تاریں نے ان کا حکومت سے پیل ہے کہ ان کو یہ تاریں گزر رہی ہیں گیارہ ہزار کیوی دیئے گیا بہت نیمی ہیں گیا اگر اکر کھڑے ہو جائیں تو رکشت بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ان یہ ٹیلیوں ہو چکی ہیں انہوں نے ٹی کمیشنر خانہ وال میپ کو خانہ وال کے اعلیٰ سران سے جھولتی تاروں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہیدر آباد کے علاقے کے باسی آج بھی سوئی گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے حکومت کی جانب سے منصوبے کا آغاز کرنے کے بعد دوسرے منصوبوں کی طرح سوئی گیس کا منصوبہ بھی التوا کا شکار ہو گیا ہیدر آباد کے علاقے نیو سٹی ہیدر آباد کے قریب نوناری گاؤں آج بھی بیسویں صدی میں سوئی گیس جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے حکومت کی جانب سے منصوبے کا آغاز کرنے کے بعد دوسرے منصوبوں کی طرح یہ سوئی گیس کا منصوبہ بھی کرپشن کی نظر ہوتا جا رہا ہے اہلے علاقہ نے سیچ نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ سوئی گیس کی سہولت نہ ہونے سے ہم لکڑیاں جلا کر گزر بسر کرتے ہیں یہ گیس پائپ لائن اس نے روڈ ہمارے کراس کیا ہوا ہے ہمارے روڈ اوپر پڑی ہے یہ بہت ہم کو مشکل دے رہی ہے ہم کیا کرے گرمنٹ کا کام ہے گرمنٹ اس کو اندر کرا دینا تو اب گیس کا کام اگر پچاس سالوں بعد شروع ہوا بھی ہے تو وہ تقریباً چھ مہینے پہلے شروع ہوا اس کے بعد بند ہوا ہے اس طرح ہی روڈ پہ پائپ لائن رکھے ہوئے ہیں روڈ بھی تنگ ہو گیا ہے اور کام وہی کا وہی روکا ہوا ہے ہمارے یہ گاؤں ہیں بڑا گاؤں ہیں بارش آتی ہے لکڑی نہیں جلتی ہے گیس نہیں آتا ہے گریب ہے ہماری بھلائی کرے حکومت سے ہماری یہ بنتی ہے کہ ہمارے گیس لگا آگے دیں ہم پریشانے ہیں گریب بند ہیں علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ کئی ماہ سے سوئی گیس پائپ لائن کا منصوبہ ٹھیکے دار ادورہ چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مین سڑک ٹوٹ پوٹ کا اشکار ہو چکی ہے علاقہ مکینوں نے وفاقی اور سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ سوئی گیس پائپ لائن کے ادورے منصوبے کو مکمل کر کے اہل علاقہ کو اس پریشانی سے نجات دلائی جائے کیمرامین اشتیاک حسین کے ساتھ جانزیب علی بیروچیف سچ نیوز ہیدر آباد مونسون بارشوں کے پیش نظر دریائے سندھ پر انہالہ کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہونے لگا محکمہ آپاشی کی جانب سے خاطر خواہ انتظامات نہ اٹھائے جا سکے عارف ملاح کی ریپورٹ دیکھیں گے مٹیاری کے علاقے پرانا حالہ دریائے سندھ یہاں پر گزشتہ سال دوہزار دست کی صورت حال میں بند ٹوٹنے کا خوش شاہ تھا کمزور پشتے کمزور ہونے کی باعث قطرناک حالات تھے محکمہ آپاشی صورت حال حکام کی جانب سے بل کے پشتے مضبوط کرنے اور ٹیم کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی رقم منظور کی گئی تھی لیکن رات گئی بات گئی کی طرح ابھی بھی صورت حال یہ ہے کہ دوہزار بیس میں لیکن ابھی تک بند کو مضبوط کرنے کے لیے درامت دکھائی نہیں دے رہے ہیں نہ ہی پشتے مضبوط کیے جا رہے ہیں جس کے بعض موسم کے بعد سلاپی صورت حال میں بند ٹوٹنے کا بھی خودشاہ ہوتا ہے مزید یہ بھی بتا تھا چلے کہ ایس ایم ایس بچہ بند پر کافی نوجوان تھنڈی تھنڈی ہوا لینے کے لیے بھی آتے ہیں اور پانی کے قریب سیل فیاں نکالنے کے لیے دکھائی دیتے ہیں جن کے بحث کافی نوجوان ڈوب چکے ہیں جس کے بعد ابھی بھی کوئی بڑا واقعہ پیش ہو سکتا ہے محکومہ آپاشی کی جانب سے کوئی بھی اقتدام نہیں اٹھایا گیا ہے اور نائی پولیس کی جانب سے اسے کوئی انتظام کیا گیا ہے کیمیرامین کلی جان سامو کے ساتھ جواراجی عریف علی ملا ست ست ٹی وی مٹیاری اور ایک بارش نے مینسفل کمیٹی بکھر کے ملازمین کی نا اہلی اور سستی کا پول کھول دیا سیبرٹ اور صفائی کی ناکس صورتحال سے بکھر شہر کی گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ناصر عباس بلوچ رپورٹ کریں گے پری مونسون میں ہونے والی بارشوں نے مینسفل کمیٹی بھکر کے ملازمین کی نا اہلی اور سستی کا پول کھول دیا سیبرٹ اور صفائی کی ناکس صورتحال اور ٹوٹے پھوٹے گٹروں کی وجہ سے بھکر شہر کے گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں دو دن گزر جانے کے باوجود بھی گلی محلوں میں گندہ پانی سیلاب کا منظر پیش کر رہا ہے مینسفل کمیٹی کے عملہ نے پانی نکالنے کے لیے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی محلہ حیدر آباد کے رہائشی کیسر اقبال نے بتایا کہ میں نے مینسفل کمیٹی بھکر سے کئی دفعہ رابطہ کیا لیکن وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا انچارج نے ملا سے بھی رابطہ کیا جو کہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ سے کم نہیں سمجھتا یہ چھے دن سے ہمارا سیوریج سسٹم بند ہے میں نے اس سلسلے میں ٹی ایم و آفیس میں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ وہاں کے انچارج سینٹری نعیم اللہ صاحب ہیں ان سے رابطہ کریں ان کا نمبر دے دیا ٹی ایم و آفیس والے سے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے نام بتانا بھی گوارہ نہیں کیا ہم نے تبدیلی کے لیے حکومت کو ووٹ دیا تھا لیکن ہمیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی محلہ حیدر آباد محلہ عالم آباد ویحل روڈ کے رہائشی محمد علیہ آس نے بتایا کہ ہمارے محلہ کی حالت دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر انسان نہیں بلکہ جانوروں کا بسیرہ ہے نکاسی آپ کا نظام بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ چکا ہے جگہ جگہ گندہ اور بدبودار پانی کھڑا رہنے سے تافن پھیل رہا ہے اور مچھروں کی بہتات سے عوام ڈینگی ملیریا میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں میوسپل انتظامیہ کے باثر افراد گھر بیٹے تنخائیں وصول کر رہے ہیں اور ڈیوٹی پر نہیں آتے ہر آنے والا ڈیپٹی کمیشنر بھگ کر ان سفید پوچٹی ایم میں ملازمین کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان تو کرتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتا جبکہ لاکھوں روپے کی مشینری کو بھی جان بوجھ کرنا کارا بنا دیا گیا ہے اور یمران خان صاحب یہ کرونا کو آپ روکنے کی کہہ رہے ہیں تو اس سے تو کرونا پھیلے گا نہ گلیاں یا نہ ٹی ایم والے تھے نہ کمیٹی والے آتے ہیں تو ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی کوئی حقوق ہیں میوسپل کمیٹی بھگ کر کے آفیسران اور ملازمین کے پاس شہر کی بہتری کے لیے کوئی وقت نہیں اور ساتھ ہی ظل انتظامیہ بھگ کر کے حکامات کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے ڈی سی بھگ کر بھی بے باس نظر آتا ہے متاثرہ شہریوں نے آلہ حکام سے میوسپل کمیٹی کے عملہ کی سست روی اور ڈیوٹی سے غفلت پر ان کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمنٹ سیمیلہ شاکری کے ساتھ ناصر باس پلوئی سچ ٹی وی بھگ کر ساون روت برسات کی جھڑی سلام آباد میں صبح صویرے بادلوں کی گرج برس پنجاب کے کئی علاقوں میں موسلہ دار بارش سے جلدھل ایک ہو گیا کہیں بادل برس گئے کہیں گھن گرج بادل برسے تو مسائل کا امبار بھی ہوگا شہری فدار اور راول پنڈی میں دوسرے روسی بادل جم کے برسے موسلہ دار بارش نے جہاں چہروں پر خوشی آیا کی وہیں مسائل کی فکر بھی لاحق کر دی اسلام آباد کے راول جم میں پانک کی سطح بلند ہو گئی نالا لائکے بھی پڑھنے سے واسا نے بھی الٹ جاری کر دیا ہے ماسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں بیشتر علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے بلائک خبر پکتھنخواہ خطہ پوٹوہار اور مشرقی بلوچستان میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جنوبی پنجاب زیر سندھ کشمیر اور گلکت بلتستان میں بھی بادل برس سکتے ہیں جمہو اور بارہ مولا میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے سیرنگر اور لداخ میں مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہونے کے باعث بارش ہو سکتی ہے کون سے ایسو پیس کیسی پاو بندیاں تمام قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈھرکی میں مویشی منڈی سج گئی عبدالغفور رپورٹ کرے گے ایسے قربا میں چند روز باقی ہیں ڈھرکی میں مویشی منڈی تو سج گئی ہے مگر منڈی میں نہ ہی کوئی سہلیات محسر ہے اور نہ ہی حکم دیسو پیس بار عمل کیا گیا ہے پیچھے زمال جو ہے بہت مانگا ملا ہے ابھی جو ہے خریدار ادھر بہت کم ریٹ دے رہے ہیں ابھی ایک ایک بکرے پر جو دو دو ہزار ہم کم ادھر بیچ رہے ہیں ہم غریب بند ہیں اور روزگار بھی نہیں ہوتا اور کاروبار بہت مندہ بھی چل رہا ہے ایسے ہو گئے کہ پہلے تو ہم تین تین چار چار بکرے لیتے تھے گربانی کے لیے اب تو اللہ کی مہربانی ہے کرونے کی وجہ سے ایک بندہ بھی نہیں لے سکتا اور اتنا ریٹ ہے کہ بندے کیا کریں غریب آدمی نہ کھا پی سکتا ہے روزگار کے لیے کچھ حالات سے ہیں دکان داری کے لیے لوگ پریشان ہیں اور اتنی تکلیم میں ہے کہ جو آپ گربانی غریب کہاں سے کریں مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے خریدداری کم ہونے کے باعث بیپاری منڈیوں میں لائے ہوئے جانوروں کو اپنے گھر واپا لے جانے پر مجبور ہیں کیمرامین محمد معروف سمرو کے ساتھ عبدالگفور سمرو ساتھ نیوز ڈہر کی جہلم کی تحصیل دینا میں مویشی منڈی تو سچ گئی مگر جانوروں کی قیمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ سفید پوش طبقے کے لیے سنت ابراہیمی ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا ریپورٹ کریں گے سید زلکر نینش ملک برگی طرح تحصیل دینا میں بھی عیدے قربان آتے ہی مویشی منڈی سچ گئی مویشی منڈی میں بیال بکڑے دنبے سمیت ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت جانور لائے گیا مگر ان کی قیمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ سفید پوش طبقے کے لیے سنت ابراہیمی ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے خریداری کے گھر سے آئے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ بپاریوں نے اس دفعہ انتہا کر دی ہے ایک لاکھ والا جانور پچھتر دار والا جانور بھی دو بیس دو اسی سے کم بول ہی نہیں رہے در ہی منڈی بہت تیز ہے تو جانور کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دے رہے بپاری لوگ بپاری لوگ پیسے بہت بہت مانگ رہے ہیں لاکھ لاکھ والا جانور جو ہے نا دو دو لاکھ روپے کا مانگ رہے ہیں جبکہ دو درا سے آئے ہوئے بپاری بھی مہنگائی کی دوائی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سچ نے اسے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے عکومت کو چاہیے کہ عیدے قربان کے جنوروں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لائے عمل ترطیب دے تاکہ دینی فریزہ سوید پوشت طبقہ بہ آسانی ادا کر سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیز القرنین شاہ سچ نیو دینا عیدے قربان کے قریب آتے ہی سب سے بڑی مویشی منڈی سج گئی مویشی منڈی میں حیدر آباد سمیت اندرونے سندھ کے کئی شہروں سے خوبصورت اور مختلف نسل کے جانور لائے گئے ہیں حیدر آباد سے جالزے بلی ریپورٹ کریں گے ملک برک کی طرح حیدر آباد ہٹری بائی پاس کے مقام پر حیدر آباد کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج گئی ہے مویشی منڈی میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی انتظامات کے تحت ایسو پیس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے مویشی منڈی میں حیدر آباد سمیت اندرونے سندھ کے مختلف شہروں سے خوبصورت اور مختلف نسل کے جانور لائے گئے ہیں جو کہ آنے والے خریداروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں منڈی آنے والے خریداروں کا کہنا تھا کہ بیپاریوں نے جانوروں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کیا ہوا ہے جس سے اس سال سنت ابراہیمی کی پیروڑی مشکل ثابت ہو رہی ہے جبکہ بیپاریوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کی قیمتوں کے اضافے کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ حالیہ بڑھتی ہوئی مہنگائی ہی قیمتوں میں اضافے کا سبب ہے کریداروں اور بیپاریوں کا موقف ایک طرف لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ذلی انتظامیہ حیدرواد قربانی کے جانوروں کی قیمتوں میں استحقام لانے کے لیے ترجیحی بنادوں پر اقدامات کرے جس سے عام آدمی کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی آسان ہو سکے کیمروین اشتیاک حسین کے ساتھ جانزے بلی بیرو چیف سچ نیوز حیدرواد بڑی عید کی بڑی تیاریاں جاری ہیں ویجہ والا کے کساب عید قربان کی عامت پر خوش نظر آنے لگے ہیں رپورٹ کریں گے تجمع القریش کرونا ویرس کے پیشی نظر جہاں ویجہ والا کے دوسرے طبقہ کے لوگ پریشان تھے تو وہیں پر ویجہ والا کے کسابوں کے چیرے بھی مرچا گئے تھے اور کاروبار اور محنت مصدوری نہ ہونے کی وجہ سے کسابوں کا دھندہ بھی ٹھاپ ہو گیا تھا عید قربان کے دن قریب ہوتے ہی ویجہ والا کے کساب پر جوش نظر آنے لگے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہماری عید الفضر کی خوشیاں کرونا ویرس کی نظر ہو گئی تھی بڑی عید چھوٹی عید سینا جی وہ کرونا دی وجہنا بڑی متاثر ہوئی ہے ان بڑی عید زہا آئی ہے اسی کسائیاں نے بوکنگ شکنگ کیتی ہے اور اللہ خیر کرے انشاءاللہ رزقی علالہ امید ہے ابھی بان جائے گا لیکن چھوٹی عید تھی بڑے تنگ ہوئے ہیں راش زیادہ ہندہ سیں احتیاطی تدبیرہ اپنا مندے کوشش کردے ساں ماسک بھی دیتے ہیں ایسی اپنے کسٹمرانوں پھر بھی ایسی بہت متاثر ہوئے ہیں چھوٹی عید بہت تنگ گزری ہے کرونا دی بڑے پریشان سی کاروبارز بڑے پریشان سی اللہ کے تیہیز آ رہی ہے ساڑی بڑیز آ رہی بکریز ماشاءاللہ امید ہے ابھی چنگی گزری کی کرونا دی کچھ نہ کچھ فرق پیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ عید پربان ہمارے لئے خوشوں کا بیعث بن رہی ہے نیوز بلوٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے عید کی تیاری روایتی خوشے کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہے خوشے میں تلے کی بہترین کڑائی ہو یا موتی جڑے ہو ہر ایک خوشہ ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے مبارک پور کے خوشے ملک بھر میں مشہور ہیں یاسر نتائج کی رپورٹ دیکھیں بہت سے بنائے خوشے خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں اور کچھ عرصے قبل تک لوگ انہیں بہت چوک سے پہنے کے لئے تیار کرواتے تھے لیکن دن بہت دن بڑھتی میں گائی کی وجہ سے اس کی روایات میں کمی واقعہ ہو رہی ہے اب یہ کام شادی اور عید کے سیزنوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے خوشہ بیچنے والے دکاندار اور کاری گھر پریشانی کا شکار ہیں اور زیادہ تاتش کام کو خیر بات کہہ چکی ہیں خوشے کی تیاری کے لئے سب سے پہلے اس کا ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد سے اسے تیار کرتی ہیں یہ کام انتہائی مشکل اور محنت طلب ہے کیونکہ ڈیزائن والا ایک خوشہ بنانے میں لگ بگ دس دن لگ جاتی ہیں جبکہ سادہ خوشہ دو دن میں تیار ہو جاتا ہے آج کل ایک خوشے کی مزدوری ایک ہزار پی سے لے کر چھے ہزار پی تک ہے لیکن دن بہ دن بڑھتی میں گائی کی وجہ سے اب انہیں سے کام میں کوئی خاص بتیت نہیں ہو رہی شادی اور ایت کے سیزنوں میں خوشے کی دکان پر گاگوں کا کافی راش رہتا ہے کیمرامین عبدالعمید بلو کے ساتھ یاسر نائچ سچ نیوز مبارک پور دادو میں آٹا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا یوٹلڈی سٹورز سے بھی چینی اور آٹا غائب ہو گیا پرائز کنٹرول آتھارٹی غیر فعل انتظام یا منظر عام سے غائب ہے شویب تحمیم کی ریپورٹ دادو میں آٹا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا اس وقت چینی کہیں نوے تو کہیں ایک سو رپیہ فیکلوں کے حساب سے فروقت ہو رہا ہے جبکہ آٹا ساٹھ سے ستر رپیہ فیکلوں کے حساب سے مارکیر میں فروقت کیا جا رہا ہے جس کے باعث شہری سخت پریشان دکھائی دے رہے ہیں میں نے تو آج صبح بھی چینی لی تھی ایک سو رپیہ کلوں ملی مجھے وہ دکان در کہہ رہے ہیں کہ ابھی بڑھ گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی کی دعوے دار حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی آٹا اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ نے گریب عوام کی کمر توڑ رکھ دی ہے حکومت عوام کو ریلیف فرام کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے آٹا ستر رپیہ کلوں جو تین چار سو بھروز کمانے ہلا کیا کرے گا وہ کہیں انتظامیاں کدھر ہے کہیں نہیں ہے سب سوئے پڑے اپنے گھروں کے اندر ویڈیو لیسٹور پہ جا کر دیکھو کیا ہے وہاں پر آپ کو ایک کلو چینی نہیں ملے گی چینی جو آتی ہے بھارو بھار سپلائی کر دیتے ہیں ویڈیو لیسٹور والے خود بیج دیتے ہیں یہ تب بھی لیکن سی ہے جو چیز اپنا آٹا جو تیس روپے کا پینتیس گھانا آج وہ ستر کا بکر آئے ستر کا بھی نہیں ملے رہی چینی کل پچاس کی ملے رہی تے ایک سال پہلے آج وہ نبے روپے ایک سو روپے کی بھی نہیں ملے رہی میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی بڑی نائے لیے ہم دیہاری مزدور آدمی دیہاری کماتے ہیں دیہاری کھاتے ہیں آٹا لیتے ہیں تو چینی نہیں لے سکتے چینی لے سکتے ہیں تو آٹا نہیں لے سکتے حکومت مانگائی اوپر مانگائی کرتی جا رہی ہے گریب آدمی ہم کہاں جائے یوٹل ڈی سٹور سے بھی آٹا اور چینی نایاب ہو گیا ہے ریجن کے اکتیس یوٹل ڈی سٹور میں کہیں بھی آٹا اور چینی موجود نہیں ہے جبکہ پرائز کنٹرول آتھارٹی اور زلینزہ میں ابھی منظر عام سے گائب ہے جس کے باہر شہری مہنگے داموں آٹا اور چینی کی خریداری کرنے پر مجبور ہیں دادو گے شہریوں نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا اور کہا کہ آٹا اور چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کر کے عوام کو رلی فرام کیا جائے کبیر والا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا عیدے قربان سے کبل ہی سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگے حکومتی نوٹس کے بعد سستی چینی کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا علی رضا ریپورٹ کریں گے ملک بھر کی طرح کبیر والا میں بھی عیدے قربان کے قریب آتے ہی پیاز ٹرماٹر لیسن اور ادرک کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں انتظامی خود سخت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام جبکہ عدالت حکم کے باوجود عوام سستی چینی کو ترس گئے بازار میں چینی نویر پہ کلو تک فروخت ہو رہی ہے شہریہ نے سجنیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جبکہ دوسری جانب دکانداروں کو کہنا ہے شہریوں نے کمیشنر خانے والا سے مطالبہ کیا کہ تحصیل کبیر والا میں مختلف مقامات پر سیل پوائنٹس بنا کر شہریوں کو سستی چینی کی فرامی یقینی بنای جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میان علی رضا سرگانہ سچ نیوز کبیر والا چینی گوٹ میں مہنگائی بے قابو ہو گئی اشیاء خورنوش کی قینتیں آسمان پر پہنچ گئی کوئی پرسانے حال نہیں محمد صدیق رپورٹ کریں گے ملک کے دوسرے شہروں کی طرح ساب تحصیل آمد پر شرکیا کے شہر چینی گوٹ میں مہنگائی کا جن قابو نہ ہو سکا اشیاء خورنوش اور سبزیاں پھل وغیرہ کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی دکان داروں نے ہمیشہ کی طرح حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ریٹ لسٹ ہوا میں اڑا دیا اور اپنی مرضی کار کے روز مرہ کی اشیاء مہنگی بیچنے لگے مجبور اور غریب عوام اس مہنگائی کے عالم میں پس رہے ہیں تمام اشیاء خورنوش کی چیزیں عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے دیاریدار طبقہ بہت پریشان نظر آتا ہے اس غریب عوام کا کہنا ہے کہ حکومت اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتی ہے کہیں بھی کسی چیز میں مہنگائی کی کمی نہیں نظر آ رہی اور اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے غریب عوام تنگ آ چکی ہے عوام کا حکومت سے مطالبہ آئے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کروا کر غریب عوام کو سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ غریب عوام آسانی سے اپنی زندگی بسر کار سکے کیمرہ میں ٹیم کے ساتھ محمد صدیق خان سچ نیوف چننگوڑ کروڑ پکا میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھ گئیں چینی آٹا خوشک مسالجات عوام کی دسترس سے باہر ہو گئیں راو فخر کی ریپورٹ دیکھیں ایک طرف تو عوام دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان نظر آ رہی ہے دوسری جانب عید قریب آتے ہی دکانداروں نے من مانے ریٹ مقرر کر لی ہے جن میں خوشک مسالجات اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ چینی آٹے کی قیمت اسمان کو چھونے لگی جس سے شہری شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں ننگائی نانا عوام کی کمر دوڑ دی چینی ستر پہ کی بجائے نیڈے سو مل دی ہے اٹھا چاریس پنتاریس کی بجائے ساٹھ ستر مل دی ہے ادھر کرونا ہے مزدوری مل دی نہیں عوام خود کشی کرن پر مجبور ہے لہذا مارا بھور مین سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ عوام دو ٹیم کی روٹی کھا سکیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اے روز بڑھتی مہنگائی نے ان سے دو وقت کی روٹی چھین لیا انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی میں کمی کی جائے تاکہ شہریوں کو دو وقت کی روٹی میسر ہو سکے کیمرہ ٹیم کیمرہ رو فخر زمان نمیندہ ساتھ نیوز کیا روڑ پکا سیالکورٹ میں آٹے اور چینی کے بہران نے شدت پکر لی شہری کئی دنوں سے آٹے اور چینی کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں زلی انتظامیہ کے سر پر جو تک نہ ریں گی دیکھیں گے سیالکورٹ سے عظیم شہزاد کی ریپورٹ سیالکورٹ میں آٹے اور چینی کے بہران نے شدت احتیار کر لی شہری کئی کئی دنوں سے آٹے اور چینی کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو گئے لیکن پھر بھی آٹے اور چینی کا حصول ممکن نہ ہو سکا جبکہ زلی انتظامیہ کے سر پر جن تک نہ ریں گ سکی تقریباً مجھے 20 سے 25 دن ہو گئے دوسری جانب باقی اشیاء ہردو نوش چاہے وہ گی اور ڈالے ہوں یا سبزی دکاندار منمانے دام پر فروض کر رہے ہیں جس سے عام شہری پسکر رہ گئے ہیں اور پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ خوابِ غفلت میں مصروف ہیں کیوں وہ مہنگا چینی بلیک ہر چیز جریعہ نا ستیان آس ہو گیا اسی دہان صاحب انہوں ایسا سے بہت دیتا سی کہ ساڑھیا سے بہتری ہوئے گی لیکن اس ٹائم جریعہ نا بہت خلاد حراب نے شہریوں نے حکام بالا سے مہنگائی کے حلاف عملی نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جس سے عام شہری تک رلیف پہنچ سکے محمد عظیم شہزاد سچ نیوز سیلکورٹ سادق آباد میں بھی آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں فی کلو آٹے کی قیمت ساٹھ روپے تک پہنچ چکی ہے مزید جانتے اپنے نمائندہ عاصف آوان کی اس رپورٹ میں تحصیل سادق آباد میں گزشتہ سال دو لاکھ چھتیس ہزار اکڑ پر گندم کاشت کی گئی جبکہ اس سال اس میں سات ہزار اکڑ کا اضافہ ہوا مگر آٹے کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہوتی دکھائی دیتی ہیں شہری کہتے ہیں آج ساٹھ روپے کلو آٹا مل رہا ہے یہ بہت زیادہ قیمت ہے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے حکومت سے اپیل ہے دوسری طرف چکی مالکان کا کہنا ہے گندم کے ریڈ سمجھ سے باہر ہیں غلہ منڈی میں گندم نایاب ہو چکی اگر ملتی بھی ہے تو دو آزار فیمن کے قریب اس سال وافر مقدار میں پیدا ہونے والی گندم کو آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی اشیاء خرد و نوش کے ساتھ ساتھ آٹا شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہوتا نظر آتا ہے جو انتظامیہ کی ناہلی کا کھلا ثبوت ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آصف آمان سچ ٹی وی صادق آباد کوئٹا میں چینی مافیا پھر سرگرم ہو گئی ہے اوپن مارکیٹ میں فی کلو گرام چینی کی قیمت پچانوے روپے مقرر کر دی گئی شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے عوام کو منافق خورو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا عبدالغنی کا اکڑک ریپورٹ دیکھ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں چینی مافیا نے ایک بار پھر حکومتی احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے چینی کی قیمت میں منمانہ اضافہ کر دیا ہے شہر کے اوپن مارکیٹ میں سرکاری نخنامے کے بجائے فی کلو گرام چینی پچانوے روپے فروخت کی جا رہی ہے شہری کہتے ہیں کہ عوام کو ریلی فرہم کرنے کی دعویدار موجودہ حکومت نے مہنگائی پر کابو پانے کے بجائے عوام کو منافق خورو کے رحم و کرم پر چوڑ رکھا ہے پچھلے حکومرانوں میں آپ دیکھ لئے یہ اس طرح تو بالکل تھا ہی نہیں جیسے کہ آج کل گیسو کمرانوں کے آلات ہیں اصل میں ہم سارے غلطی ہمارے اپنے کہ ہم ان کو وڑ دے کہ ان کو اپنے مشار بنا لیتے ہیں کوئٹا میں شہر کے مرکزی حصے سمیت اکثر نمواہی علاقوں میں دکاندار سرکاری نخنامے پر کوئی عمل درامت نہیں کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب شہر کے اکثر یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی چینی آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اکثر اشیاء خردنوش دستیاب نہیں ہیں کیمرمن علی خان کے ساتھ عبدالغنی کانکر سچ نیوز کوئٹا بلتستان ڈیویجن میں مونسون کی شجرکاری کا آغاز ہو چکا ہے جہاں زلہ شگر میں فارس ڈپارٹمنٹ اور عوامی اشتراک سے ماحول کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے دو لاکھ سے زائد درخت لگائے گئے ہیں غلام علی وفا کی ریپورٹ دیکھیں ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا میشن بلتستان ڈویجن میں مونسون کی شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا گلگت بلتستان میں میٹھے پانی کے منجمے زخائر سب سے زیادہ زلہ شگر میں پائے جاتے ہیں جہاں سینکڑوں چھوٹے بڑے گلیشنز واقعہ ہیں ان گلیشنز کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مسنوی جنگلات کے رگبے میں اضافہ کیا جا رہا ہے فارس ڈپارٹمنٹ عوام اشتراک سے اب تک دو لاکھ درخت لگا چکا ہے جبکہ مونسون کی شجرکاری کے دوران بنجر پہاڑی زمینوں پر شجرکاری کو ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ لینڈ سلائڈنگ سے دے ہاتھوں کو محفوظ رکھا جا سکے عید قریب آتے ہی زلی انتظامیہ کی جانب سے سفائی سترائی اور سیکیورٹی سمیت انتظامات کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے لیا سے ظہور درانی رپورٹ کریں گے عید الازا کے قریب آتے ہی اس پرمسارت موقع پر جلائی انتظامیہ کی جانب سے سفائی سترائی سیکیورٹی سمیت تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے میٹنگ روم میں عید الازا کے حوالے سے تیاریوں کو حتم شکل دینے کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوا اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر لیا ازفرزیا منتخب آبامی نومیندو سمیت مطلقہ محکموں کے ذمہ داران نے شرکت کی ڈپٹی کمیشنر لیا ازفرزیا نے عید نماز سے پہلے جا رسیم کچھ سپرے کرنے فول پرو سیکیورٹی کی ضرورت پر زور دیا تو دوسری جانب ہسپتالوں کے امجنسی میں تائنات ڈاکٹرز اور دیگر عملہ کی چھوٹیوں پر پابندیوں کے ساتھ کیا جائے گا عید گاؤں میں چھڑکاؤ اور بجلی کی فرامی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے عید کے روز ہی علیشوں کو ٹھکانے لگایا جائے اس مقبر محمد خصوصی وزیر اللہ پنجاب سے یہ رفاق قدگلانی اور ایم پی اے تاہر رندھاوہ کا کہنا تھا افسران عید کے دان کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کرائیں متعلقہ افسران مذہبی ہمانگی اور بھائی چارے کے فروق کو یقینی بنائیں کامرمین زبیر لشکرانی کے ساتھ زہور زورانی ساتھ نیوز لگیا لودرہ میں جی ایس پی ناصر غوری اور جی ایس پی عباس اختر کے تبادلے پر الویدائی تقریب کا انقاد کیا گیا ڈی پی او سعید قرار حسین نے جی ایس پی اس کو بہترین خدمات سر انجام دینے پر سراہا قاسم عباس بلوج کی ریپورٹ دیکھی ڈی ایس پی سرکل صدر لودرہ ناصر غوری اور جی ایس پی ٹریفک عباس اختر کے تبادلے پر الویدائی تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں ڈیسٹر پولیس آفیسہ سیئے قرار حسین سمیر ڈی ایس پی اس ایس چوز اور دفتیر سٹاف نے شرکت کی ڈیسٹر پولیس آفیسہ سیئے قرار حسین نے بہترین خدمات ساری انجام دینے پر ڈی ایس پی سرکل صدر لودرہ ناصر غوری اور ڈی ایس پی ٹریفک عباس اختر کو یادگاری سوینئر جبکہ دیگر پولیس آفیسہ نے تویف دیئے ڈی پی سیئے قرار حسین و دیگر آفیسہ نے ڈی ایس پی ناصر غوری اور ڈی ایس پی عباس اختر کی محکمے کے لئے خدمات کو سراہا اور ٹرانسفر ہونے والے دونوں ڈی ایس پیس کو نئی تیناتی پر مبارہ بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جسٹر پولیس آفیسہ سے ایک قرار حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تقرری اعتبالہ ملازمت کا حصہ ہے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں ہم تیناتوں عوام کی بے لوز خدمت کریں ٹرانسفر ہونے والے دونوں ڈی ایس پیس محنتی اماندار اور انتہائی پروفیشنل آفیسر ہیں انہوں نے تیناتی کے دوران پیش ابرانہ صلاحاتوں کا مظہرہ کیا اچھی افیسر ہمیشہ دن رات محنت کر کے اپنا نام خود روشن کرتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں سنیری الفاظ میں یاد کیا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کازم عباس پلوچ بیوری چیف ساتھ سینیوز ممبر قومی سیملی سردار زلفقار علی خان نے چیک وال میں سڑک کی تعمیراتی کام کا افتتاح کر دیا راجہ ساکیب کی ریپورٹ دیکھیں چیک وال کی حلقہ سردار زلفقار علی خان دولہ زلی صدر پی ٹی آئی پی وقعہ سینکرولی نے کر کے علاقے کا تیس سال پرانا دینہ مطاربہ پورا کر دیا افتتاح تقریب کے بعد کارنو میٹنگ سے خطاب کرتے ہو علاقہ مقینوں کا کہنا تھا کہ ہمیں تیس سال سے سابقہ قومتوں کے نمائندے زلو خوال کرتے رہے مطاربہ پورا کرتے ہیں اڈے پا ایسے شوئے ادار کرتا ہوں کبھی تیس سال دردر سے نکال آئے ہمیں تیس سال ہوں کہ ہمیں دو لوگ کے مارکے ہیں ہچے بھائے چرچا کے یہاں پہ کیچر کے ساتھ نیسے لوگ ہیں جو آپ کی ترقی نہیں چاہتے جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح گلیوں میں اور کیچر میں پسر ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے ہمیں یہ دیکھ رہے کہ کون لوگ گئی ہے کوئی ڈپیچوں بھی نہیں ہیں پچھلے پچاس سال سے ہم آنے پر مسلطہ تھے ڈوک مالے کے لوگوں نے ایمینے سرداز علفقاری خاندلہ کو روایتی پگڑی بھی پینائی جبکہ افتتائی تقریب میں سردار میاں آمیر عباس راجہ غلام عباس راجہ علفقار رسم ڈلواز جمیل حیدر بیکری ملک رفت اقبار بنگلہ نجم علسلام حاشمی حافظین ودیگرہم شخصیات نے بھی شرکت کی کیمرمین شازیب کے ساتھ راجہ ساکی باباس بیورو چیف سچ نیوز چیک وال سچ نے جھگایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا سچ کی نشاندی پر اسسسٹنٹ کمیشنر لیاقتپور نے نوٹس لے لیا تالاب کا منظر پیش کرتا پانی نکالنے کی مشینری بھیج دی گئی فیاض احمد کی ریپورٹ دیکھیں گے ٹھولمزہ شہر میں بارشی پانی سڑکوں پر تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا آنے جانے والے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا تھا انتظامیہ کا عامی مشکلات سے اگاہ کیا گیا جس پر اسسسٹنٹ کمیشنر لیاقتپور محمدر شدوٹو نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے ٹیم بھیج کر بارشی پانی سڑکوں سے نکالنے کا ملچ روکرا دیا کامرامین وقاس احمد کے ساتھ فیاض احمد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار پھل پیدا کیے ہیں لیا کے علاقے پہاڑپور کے کاشتگار نے چیکو کا صدا بہار پودا لگایا ہے جو بے شمار فوائد کا حامل ہے ریپورٹ کریں گے شاہد گھرل اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار پھل پیدا کیے ایسے ہی پہاڑپور کے کسان نے اپنے باغ میں چیکو کے پودے بھی لگائے ہیں یہ پھل صدا بہار ہوتا ہے اور سارا سال اس پودے پر پھل لگتا رہتا ہے اور پکتا رہتا ہے اس پھل میں وٹامن اے سی اور ڈی وافری مقدار میں پائے جاتا ہے اس پھل کے اسمال سے آنکھوں کی بینائی کو طاقت ملتے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں وہ ایک بہت زبردہ اور ایک فیدہ مند پھل ہے اس میں وٹامن اے وٹامن سی اور وٹامن ڈی پائے جاتے ہیں جو کہ ہڈیوں اور آنکھوں کے لیے فیدہ مند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک صدا بہار پھل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں یہ پھل پیار ہو چکا لیکن دوبارہ یہ پھل پیار ہونے کے لیے لگ بھی چکا ہے تو میں آپ ساتھ دوستوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اس پودے کو جتنا ہو سکے لگائے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرح سے انسان کی بھلائی اور راحت کے لیے بے شمار پھل پیدے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے کیمرمن کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال کھرل سچی نیوز پیر جگی پہاڑ پور لیا رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کے سٹی پارک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا دیکھتے ہیں جانزیب خان کریب سٹی پارک خانپور میں پلانٹ فار پاکستان ڈے کے حوالے سے شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا گیا جس میں شہر بر کی اہم شخصیات نے پودے لگا کر مہم کا آغاز کیا پلانٹ فار پاکستان ڈے کے موقع پر ڈی اے فو چودری عظیم زفر نے خانپور کا وزٹ کیا اور شہر بر کی اہم شخصیات و ٹائگر فورس کے جوانوں کے ہمراہ سٹی پارک میں پودے لگائے ڈی اے فو چودری عظیم زفر کا کہنا تھا کہ محول کو معتدل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے پودوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو تاکہ انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق اکسیجن میسر ہو سکے میں چاہیے کہ محول کو صاف رکھنے کے لیے اپنے ارگید اور پاکستوارہ میں پودے لگائیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ جہانزیب خان سچ نیوز خانپور ڈیریکٹر سرگودہ ریجن نوید جان نے جڑیوالا میں نادرہ آفیس کا دورہ کیا اور عوامی شکایات کے اضالے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے ڈیریکٹر نادرہ سرگودہ رینج نوید جان سابزادہ اور زولین چار چودری کیسے ذرفکار کا جڑاوالا نادرہ آفیس کا دورہ نادرہ آفیس میں قائم مختلف کانٹرس چیک کیے اور سائرین کی شکایات سنیں اور ان کی فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے وزیریعظم کے حکم پر عوام کو ان کی دعلیت پر سروس بجیہ کرنے کے عظم کی یقین دیانی کروائی محکم نادرہ اس سلسلے میں اپنے تمام وسائل بروے کان لاتے ہوئے اپنا محصر اور فعال کردار ادا کر رہا ہے اس موقع پر ڈیریکٹر نادرہ نوید جان سابزادہ نے انچار نادرہ ملک ادنان رضا کو اداعہ جاری کرتے ہوئے کہا قوامی شکایات کا اضالہ اولین ترجیح ہے اس موقع پر فہیم خان ڈیریکٹر اپریشن سرفراز آمد اور خلیل آمد بٹھی بھی موجود تھی کیمرمین سید نادرہ کے ساتھ مزمی لانات ساتھ نوجرہ والا علاقائی خبروں سے فیل وقت تک کے لئے اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رہیے سچ